خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بلدگی شان رمضا کی رونت رہے کو بکو اور ساس کیا ہوتی ہے لیکن یہ بتا دیں کہ یہ کیوں ہے کہانی گھر گھر کی یہ ساس بہو کا مسئلہ سب سے پہلی چیز تو علم دین کی کمی ہے چونکہ ہم دین سے دور ہیں تو نہ ہمیں اپنے فرائز کا علم ہوتا ہے نہ دوسرے کے حقوق کا علم ہوتا ہے بلکہ اگر آپ یہ حقوق و فرائز کے لفظ استعمال کرنے والی عوام سے پوچھ لیں کہ فرض کسے کہتے ہیں اور حق کسے کہتے ہیں تو میرا اغلب گمان یہی ہے کہ لاکھ میں سے شاید کوئی ایک ہی آپ کو جواب دے سکے یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ڈیوٹیز لازم کی ہیں ہم اس کو ادا کریں وہ فرض ہے اور دوسرے کی کون سی ذمہ داری ہم پر لازم کی ہے وہ اس کا حق ہے اگر ہم حق سلب کر لیتے ہیں کسی کا ہم اپنے فرض پورے نہیں کرتے تو پھر ہم گویا کہ ظالم ہیں وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُدَ اللَّهِ فَأَوْلَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی حدود کو کروز کر جاتے ہیں وہ ہی ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اِعْدِلُوا هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى عدل انصاف سے کام لو کیونکہ تقوی سے زیادہ قریب ہے تو بیٹی اور بہو کے اندر گھر کے دیگر افراد میں بڑوں کو چاہیے کہ عدل اور انصاف سے کام لیں پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے دیشان بہت ہی خوبصورت ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لئے کرتا ہے تو اپنے لئے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ایک اپنی ذات اور ایک اپنے متعلقین جیسے اس ڈرامی کے اندر اکثر ماں کی عادت دیکھی ہے کہ اگر بیٹی آ کر یہ کہے کہ امی میرے شوہر اتنے اچھے ہیں رات کے ڈھائی بجے کہوں نا پیزا کھانا ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور میں کہتی ہوں سر میں درد ہو رہا ہے چاہے کی موڑ ہو رہا چاہے بنا کے لئے آتے ہیں میں کہتی ہوں بچے نے شاید کچھ کر دیا ہے تو پیمپر بھی چینج کر دیتے ہیں تو ماں کہتی ہے اللہ ایسا دامات سب کو عطا فرما لیکن اگر بہو ایسا کر رہی ہو تو فوراں ماں کیا کہتی ہے میرے بیٹے پہ جادو کروا دیا یعنی اگر بیٹا چائے لاتا نظر آ جائے پیزا رات کو چھپا کے اپنی کمر کے پیچھے جوائنٹ فیملی میں لاتا نظر آ جائے تو ماں کی نگاہیں بڑی تیز ہوتی ہیں ماشاءاللہ اور کان اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ کچن میں کھڑو کے کمر کے سرکوشی سن لیتی ہیں کیونکہ وہ ماشاءاللہ اللہ نے سکس سینس بہت زبردست دی ہے تو وہ بہو کے لئے پسند نہیں کر رہی یہ جو چیزیں ہمارے ہاں اب جیسے ڈرامے میں جو میں نے سنا بتایا گیا کہ وہ بیٹے باہر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بیوی ہمارے پاس آ جائیں ساس آنے نہیں دیتی کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہاں جا کے یا زیادہ نہ گھومیں پھریں کھائیں پییں آج پکنک کے لئے جا رہے ہیں اور ہسیں مسکرائیں وہ چاہتی ہیں ڈری سہمی میرے انڈر رہ کر ایک ظالم حاکم مسلط رہے حالکہ یہ یہ صدای اعتداج تو بلد نہیں کر رہی ہے یہ فیمیل ہے کوئی بہو ہے یہ اترا یا ساس ہے صحیح ہے حالکہ یہ ایک لڑکی کا حق ہے کہ وہ شوہر کے پاس رہے اور اس طرح وہ گناہ سے بچتی ہے اور لڑکا بھی گناہ سے بچتا ہے جب میہ بی بی کریب نہیں ہوتے تو نفس و شیطان تو ہے ہی ہے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہمیں اتنے سارے کیسے جاتے ہیں تو اس لئے سمجھنا چاہیے ایک عدل کا محول گھر میں قائم کریں بہت سارے چیز دوسروں کے بہت اچھی نے لگ رہی ہوتی اور بہت سارے چیز دوسروں کے بہت اچھی نے لگ رہی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آرہی ہے سورہ قصص ہی کی ہے کہ تلکت دارالاخرہ نجعلوہ للذین لا یریدون علون فی الارض کہ وہ آخرت کا گھر ہم نے ان کے لئے لکھ رکھا ہے کہ جو چھا جانے کا ارادہ بھی نہیں کرتے ان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا ہے کہ ہمیں چھا جانا ہے وہ محبت کے ساتھ رہنا ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا یہ چیزیں تو پسندیدہ ہیں جو بزرگ ہیں وہ بزرگانہ شفقت کے ساتھ رہنمائی فرام کریں یہ بھی اچھا ہے جو چھوٹے ہیں وہ محبت کے ساتھ ان کا احترام کریں اور ان کی خدمت بھی کریں لیکن یہ ہے کہ ان کو اتنا سپیس بھی دیا جائے کہ وہ اپنی جو اپنی فیملی لائف ہے جو اپنی پرائیویٹ لائف ہے اس کو وہ آگے بڑھا سکیں یہ تمام تر چیزیں بالکل نیچرل ہیں آپ مجھے بتائیے نا کہ اگر ایک بزرگ ہیں ان کے خدمت ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے مگر کیس کا یہ مطلب ہے کہ جو چھوٹے ہیں ان کو بھوک نہیں لگتی ظاہر ہے کہ ان کو بھی کھانا کھانا جو چھوٹے ہیں ان کو پیاس نہیں لگتی ظاہر ہے کہ ان کو بھی پانی پینا ان بزرگان کے حوالے سے ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کو ادا کرنی ہے مگر جو ان چھوٹوں کی ریکوائرمنٹس ہیں جو ان کی ضروریات ہیں ان بزرگان کو بھی اس بات کا احساس کرنا ہے مسئلہ بہت سارا ایسا ہے کہ جو عمل کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اور پیچھے اخلاقی کہیں نہ کہیں خرابی ہوتی ہے مثلا اگر آپ تفوق یا غالب آجانے کی جو ایک حوث ہے جذبہ ہے اس کو دیکھیں تو اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے ارشاد بھی فرمایا اسی طرح سے کئی دفعہ حسد بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے وہ دوسرے کی خوشی کے موقع پر اپنے آپ کو قابو ہی نہیں کر پاتا وہ کہتا ہے وہ چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہوں خاص طور پر بہو کی کیس کے اندر یہ بدقسمتی ہے یعنی مجھے آپ انسان سے بتائیے کہ جب آپ اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کر رہے تھے تو کتنے ارمان کے ساتھ ڈھون رہے تھے کہ بہترین ہونی چاہیے خوبصورت ہونی چاہیے خوششکل ہونی چاہیے خوبصورت ہونی چاہیے اس کو یہ بھی آتا ہو یہ بھی آتا ہو یہ سب آپ کیوں کر رہے تھے کہ آپ اس لیے کر رہے تھے کہ مستقبل میں آپ کے فرزند کے ساتھ آپ کے بیٹے کے ساتھ اس کا جھوڑ اچھا رہے اور یہ ایک اچھی زندگی گزار ہے تو جب اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کا موقع آیا اور اسی میں اگر رکھنے ڈالنے والا کوئی اور نہ ہو ہم خود ہی بن جائیں تو پھر انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زاویہ نگاہ کتنا تبدیل ہو گیا جو اپروچ ہے دیکھنے کا انداز ہے وہ کتنا بدل گیا اس موقع پر ایک کئی مرتبہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کبھی اپنے ماضی کے اندر کھو جاتا ہے خاتون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوچ رہے ہو کہ مجھے یہ تساری سہولتیں اس وقت نہیں ملی کہ جب میں بہو بن کر آئے تھے تو اس موقع پر وہ اپنے آپ کو اس سے کمپیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اس کو یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں تو نہیں ملنی چاہیے یہ کمپیرزن لغو ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں ہونا یہی چاہیے تھا کہ اگر کچھ آپ کو نہیں ملا ہے تو آپ کی خواہش یہ ہونی چاہیے تھے کہ آگے جو آنے والے ہیں وہ مجھ سے بہتر ہوں صحیح ہے میرا بیٹا ہے وہ بھی مجھ سے بہتر ہو میری بہو ہے وہ بھی مجھ سے بہتر ہو اگر اس سپریٹ کے ساتھ آگے چلیں گے تو تو اچھا ہوگا ورنہ پھر گھر گھر نہیں رہے گا وہ جہنم کا دوسرا نام بن جائے گا اور پھر وہ روز روز کے ایک مسائل یہ ویسے ٹھیک بات ہے کہنا مفتی اپن صاحب کہ وہ آنے والی جو بہو ہے بیو یہ وہ اپنا نصیب اپنے ساتھ لاتی ہے یعنی اس سے پھر لوگ یہ انٹرپیٹ کرتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ اگر مالی حالت اچھے ہو جائیں تو کہتے ہیں دیکھو نصیب ساتھ نہیں اور اگر مالی حالت برے ہو جائیں تو پھر اسی بات کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں دیکھو نصیب ساتھ نہیں یعنی کہ قدم منوس سے اس طرح کی الفاظ دیکھیں یہ تو بات بلکل درست ہے کہ ہر ایک اپنے نصیب ساتھ لے کر آتا ہے مراد اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی تقسیم کا جو ازلی فیصلہ کیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا اگر بہو گرائی ہے تو اللہ نے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ اس کو ضرور ملے گا ٹھیک ہے لیکن یہ جو دوسرا نتیجہ مرتب کر رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہوا وہ گھر میں آکے دوسروں کا نصیب کھا جائے گی چلو اس کو نہ ملے نا تمہیں کیوں نہیں مل رہا وہ تمہارا نصیب تو نہیں کھا گئی نا بھائی اس کے قدم ایسے ہیں کہ اس کی ویسے ہیں پھر میں وہی آپ کو میں بات اکثر رس کرتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں اس کی نحصت نہیں ہے تم سب کی ہے ثابت رد کرو اس کا اگر اسی طرح ہم کانٹیکٹ بنا لیں اور کسی ایک کو مورد الزام ٹھیرا لیں کہ بھئی پہلے گھر میں بڑی برکت تھی اب دیکھیں جب سے ہی آئی ہے تو نحصت پھیل گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک کی نحصت تم سب کی برکت تو بھئی غالب کیسے آگئی بھئی اس نے کون سے کمال کیا تھا کون سی پی اچ دی کی تھی نحصت کے اندر تو تمہاری برکتیں کہاں چلے گئے یہ ایسی طرح دنیاوی معاملات میں کہتے ہیں مثلا رشتہ تیہ ہوا اور اللہ نہ کرے چھے دن بعد گھر میں وفات ہوگی کسی اس کے چھے مہینے بعد کسی دیکھیں جب سے یہ ہوا ہے کب سے دیکھو برائی نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا یہ ہمارا اپنی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہوتا ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو تقویت نفس و شیطان دیتے ہیں وہی بات ہے جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ بدگمانی دل میں پیدا ہوتی ہے جب قرینہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر نحصت پہ تو کوئی قرینہ ہوتا ہی نہیں ہے نا کوئی مہمان آیا گلاس ٹوڑیا بولتے ہیں جب سے یہ بھی گھر میں آتی ہے نا میرے گلاس ٹوڑ جاتی ہے ارے بھائی وہ کوئی مطلب یہ کہ تغریب کار ہے تالبان میں سے خودکش حملہ کر کے گئی ہے نگاہوں سے کہ تمہارا گلاس ٹوڑیا گدم تو یہ غلط خیالات ہوتے ہیں شیطان اس کو تقویت دیتا اور ہم اس کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے یقینی طور پر ہو کیا ہو گیا جب جب دو خواتین ملتی نا تو وہ ساس اس سے اپنا درد بیان کرتی ہے نقصان ہوتا جا رہا ہے گھر میں وہ دوسری پھر دور کی کوڑی لے کر آتی ہے زمین سے خزانہ نکالتی ہے تمہاری بہو جب سے آئی نا تفسیح ہو آئی تو بالکل صحیح کہا اب وہ پھل جڑی جال کے چلی گئی بھی جمال ہو اور ساس صاحبہ سوچ رہی ہے ہاں جب سے یہ آئی ہے بھائی تین دن پہلے تمہاری بیٹی بھی آئی تھی گھر کے اندر میک ہے سسرال سے ہو سکتا ہے اس کے قدم پڑے ہو وہاں کی نوستیں یہاں پہ لائی ہو یہاں پہ عام کر کے نکل گئی ہو تو یہ غلط طریقہ کار ہوتے ہیں کسی کے بچی کو اس طرح مرد الزام ٹھہرانا غلط اور ابھی جو حدیث بیان کی نا جو اپنے لیے پسند کریں دوسروں کے لیے پسند کرو ایمان کامل ہوگا اگر آپ کی بیٹی کو آپ کی ساس اس طرح کہے تو کہ جب سے یہ منوس آئی اور وہ فون کرے روتے ہوئے کہ ہمیں مجھے یہ منوس کہہ رہے ہیں کیا دل پہ گزرے گی وہ بھی تو کسی کی بیٹی کسی کی بہن ہے تو ہمارے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے تو اس طرح نہ کریں یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے راودانی صاحب آپ کی یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے لئے سے آپ کی کیا اپنین ہے کہ مطلب اس میں جس کو جو سوٹ کرتا ہوا یا کوئی پریفرنس ہے یا کیا میریٹس اور ڈی میریٹس دونوں کے ہیں یعنی جوائنٹ فیملی کے اپنے میریٹس ہیں اپنے ڈی میریٹس ہیں اسی طرح سے اگر الگ رہتے ہیں تو اس کے اپنے میریٹس ہیں ڈی میریٹس ہیں اسلام نے اس کو منع نہیں کیا کہ اگر کوئی انسان اگر الگ سے بھی رہنا چاہتا ہے تو اس کو منع نہیں کیا بلکہ اگر آپ سورہ نور میں اگر دیکھیں تو پروردگار عالم نے باقیدہ گھروں کے حوالے سے تذکرہ کیا ان کا گھر ان کا گھر ان کا گھر جس سے بعض علماء نے کہا بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نہ فقط یہ ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں رکھتا بلکہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ شاید اس کو انکریج کرتا ہے اور بالاخر تو جیسے جیسے فیملی ایکسپینڈ کرے گی آخری حل کیا ہوگا یعنی دو سے اگر چار ہو جائیں چار سے اگر آنٹ ہو جائیں ان کی بھی شادیاں ہو جائیں پھر ان کی بھی بچے ہو جائیں تو ایک وقت تو آئے گا نا کہ کچھ افراد کو باہر دوسرا گھر لینا پڑے گا وہ قریب گھر ہو ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں وہ اچھا ہے لیکن یہ کہ برحال جھگڑا ہو فساد ہو اس سے بہتر یہ نہیں کہ خوشدلی کے ساتھ تھوڑا سا فاصلے کے اوپر اس طرح سے ہو جائیں کہ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ سکیں اور آہستہ آہستہ گھرداری کو سیکھ بھی سکیں دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کئی مرتبہ اگر آپ دیکھیں تو میریٹس کے اندر یہ آتا ہے اور بلکل صحیح ہے چھوٹے بچے ہیں گھر میں ایک بزرگ موجود ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ بزرگوں کے پاس وہ تجربہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گائیٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھو اس بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ڈاکٹر کو دکھاؤ یا یہ گھریلو ٹوٹکا ہے اس کو استعمال کر لو یہ مشکل حل ہو جائے گی صحیح ہے یہ کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ ایک بزرگ کے ہونے کی وجہ سے اندازہ ہو گیا گائیڈنس مل گئی اسی طریقے سے اگر آپ دوسرے حوالوں سے دیکھیں میہ بی بی کے بعض معاملات ہیں آپ اس میں نہیں بن پا رہے ہیں اس میں اگر کوئی بزرگ موجود ہے تو وہ فوراں ایک کانسلنگ فراہم کر سکتے ہیں لیکن دوسرا پرابلم کیا آتا ہے گھر کا بجٹ بنانا ہے اگر آپ نے اس کو انڈیپنڈنٹی نہیں کیا تو وہ گھر کا بجٹ کیسے بنائیں گے آپ تو اپنے اس پرانے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں لیکن آپ چابی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو جب چابی اس کے پاس نہیں آئے گی تو ظاہر ہے نہ ایسا سے ذمہ داری آئے گا نہ ہی اس کو ڈیل کرنا آئے گا تو کیا ہی اچھا ہو اور کیا ہی مناسب ہو کہ ایک مکس طریقے کے مطابق کچھ عرصہ ساتھ رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ ساس خود اس بات کو پسند کرے کہ اگر گنجائش ہے وسعت ہے تو تھوڑا سا بیٹا اب اپنے ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر لو الگ ہو جاؤ اور ساتھ ساتھ ملاقات رہے گی ملتے رہیں گی روزہ نہ آتے رو جاتے رو ایک دوسرے کو دیکھتے رو خوشدلی کے ساتھ وہ زیادہ بہتر ہے اس بات کے مقابلے میں کہ بعد میں لڑ جگڑ کر الگ ہوں جبکہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں منطقی طور پر جیسے جیسے فیملی نے ایکسپینڈ کرنا ہے آخر میں نتیجہ یہی نکلنا ہے کچھ افراد نے الگ گھر لینا پڑے گا اور اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانا پڑے گا ان کے سہت کے حوالے سے طبی تقاضے ہوں جسمانی سہت یہ تقاضہ کرتی ہو کہ ہر وقت ماں باپ کے ساتھ کوئی ہو یا جس عمر کی جسے میں ان کی منٹل ہیلت یہ تقاضہ کرتی ہو کہ ان کے سامنے ان کے بچے ہیں ان کے بچوں کے بچے کھیل رہے ہیں اجابای دیل فیل ویری لونلی تو اس صورت میں پھر پریفرڈ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ را جائے ہیں مثال کہ تو ابہ فرض کیلئے تین بچے ہیں تین بیٹے ہیں تو ان میں سے دو الگ رہ لیں اور ایک جو ہے وہ ماں باپ کو ظاہر ہے کہ ماں باپ کے ذمہ داریاں تو اٹھانی ہیں اس سے تو قتل فرار بھی نہیں ہے اور نہ مناسب ہے اسے وہ یہ خزدہ کر رہے ہیں نہ 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 اٹھال میں یہ نہیں کہہ رہا میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ بالآخر بہرحال جیسے مثال کے دفعہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بیٹے جو ہیں وہ زیادہ اون کرتے ہیں وہ جو بھی ایک باہمی محبت کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا جائے لیکن گنجائش اگر ہے وہ ساتھ اگر ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ مثلا تین بیٹے ایک کی شادی ہو گئی اور اب چار چھے بیٹے ایک سال کے بعد ڈیرھ سال کے بعد جب دوسرے بیٹے کی شادی کی باری آ رہی ہے تو مثلا پہلے بیٹے سے کھا جائے کہ باپ کے ذمہ داریاں الگ اٹھائیے پہ دوسرے بیٹے کا ماملہ ہو جائے تیسرے بیٹے یعنی کسی ایک کیوں پر اکتفا کر لیا جائے اور سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اس کو کمپیکٹ جتنا کریں گے اتنا ہی کنفیوجن اور کمپلکیشنز بڑھیں گے صحیح برکو سے عفتی صاحب یہ تو جوائنٹ فیمیلی کے حوالے سے پورا ایک واضح بڑا اپنین ہے کہ آپ اس میں بھی اگر کچھ اٹھ کرنا چاہیں تو کریں لیکن یہ اولڈ ایج ہاؤس جو کونسپٹ ہے جو کہ ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ فلا فلا باہر کے ملکوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں پہ کچھوڑ کے چلے جاتے ہیں ماں پہ تو اب ہم یہاں پہ بھی سنتے ہیں اپنے آس پاس اب ہمیں ارگنیزشن بتاتے ہیں کہ ہمارے اولڈ ایج ہاؤس میں اتنے والدین ہیں ایسے بچے بھی جو کہ افورٹ کر سکتے ہیں بچہ امریکہ میں اٹھا ہے ماں پہ اس کے معنی میں کیا رہا ہے اس کو ہر حال میں ڈسکریج ہی کرنا چاہیے یہ اولڈ ایج ہاؤس کا کونسپٹ ہے جی بالکل کرنا چاہیے دیکھیں نا جب اللہ تعالیٰ قرآن عزی میں فرما رہا ہے کہ فلا تقول لہما افیوں ولا تنفرہما اللہ کہ تم کو بھی مت کہو ان کو ڈانٹو مت جس میں بدرگان دین انہیں دلالتو نصے ثابت کیا کہ حقیقتاً اف کہنے کو منع نہیں کیا جا رہا بلکہ عزیت پہنچانے کو اب آپ جت اولڈ ہاؤس میں چلے جائیں ان سے انٹرویو لے کر دیکھیں آنسو رک جائیں آپ کے تو میرا نام بدہ دے جے گا بالکل ایسے ہر ایک دکھی ہے بچارہ کہ بچوں نے اٹھا کے یہاں پھیک دیا ہے اچھا اولڈ ہاؤس میں جب ٹی وی وغیرہ پہ دکھاتے ہیں تو بڑا پرکشش منظر بہت ہی خوبصورت لیکن وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بہرہ میں کسی بلزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن ویسا محبت اور پیار تو نہیں دے سکتے اور مثال کے طور پر اگر محل بھی ہو فائیس سار ہوتل بھی ہو تو بھی بیٹے سے دوری اولاد پھیک کے چلے گئے یہ احساس کہ مجھے بیکار سمجھ کر یہاں ڈال دیا گیا یہی تباہی کے لیکن اور بعضوں کی طبیعت تو اتنی حساس قسم کی ہوتی ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سخت لے جائی کر لیا جائے تو ان کا دل ٹوڑ جاتا ہے اور گھنٹوں سوچتے رہتی ہیں خواتین ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں بلٹ پیشر کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں اور چاہے جائے کے کہ آپ اٹھا کے وہاں پہ ڈال دیں تو اس قسم کی جو اولاد ہیں وہ مقافات عمل کے لئے تیار رہے ہیں ان کی اولاد یہ منظر دیکھ رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیشان ہے کہ بہت سے ہر گناہ کی سزا آخرت میں تو ملے گی لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کے سزا دنیا میں مل جائے گی جن میں ایک یہ والدین کو عذیت اور تکلیف پہنچانا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا تو پھر اپنی اولاد ایسا نہ ہو کہ اتنا خراب سلوک کرے کہ کچھ انتہا نہیں یعنی بعض ایسے تھے ہمارے پاس تو بڑے کیسز آتے رہتے ہیں کہ ماں تڑپتی رہی ہے ساری زندگی اور بیٹا دور چلا گیا ہے نہ بچوں کو لا کے ملوارا ہے نہ خود آ کے مل رہا ہے اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئی بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی سامنے آیا کہ مرتے وقت کہا کہ اب اس سے میرے لاش نہ دیکھیں میرا چہرہ نہ دیکھیں جنازے میں نہ آئے اتنی ناراض ہو کہ جب ماں جائے گی تو آخرت میں یہ کیسے جواب دے ہوں گے تو یہ بلکہ غلط طریقہ کار ہے یقیناً ماں باپ کی خدمت میں بسا اوقات نفس کی مردی کے خلاف کام کرنے کے وجہ سے باطنی کوفت پیدا ہوتی ہے جھنجلاہٹ بھی پیدا ہو سکتی ہے لیکن اس کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے اور یہ ذہن بنایا جائے کہ اس پر صبر اللہ تعالی ہمیں بہت بلند درجات صبر پر بلند درجات عطا فرمائے گا ہمارے گناہ ختم ہوں گے اور نہیں کہ ہمیں اضافہ ہوگا جب یہ آخرت کی فضائل اور کمالات بات کو سامنے رکھیں گے تو یہ خدمتیں آسان ہو سکتے ہیں جزاکاللہ بہت بہت نواز بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا ایک وقفے کے بعد اندبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بات یہ خوشیاں اپنوں کے ساتھ سہولت بازار لائے رمضان سپیشل ڈیلز افتار ڈیلز افتار ڈیلز افتار ڈیلز اور بے شمار گفٹس آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاغ آن کیجئے www.sahoolatbazaar.com پہ اور مزید معلومات کے لیے 92322-7335-749 پر ہمیں وٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں